حضرت عظیم سید بدرودین شاہ سید بہودین شاہ رحمت اللہ تعالی کے آستان مبارک پر ہم حاضر ہیں یہ وہ آستانہ ہے آپ مامو بانجے ہیں اور ہم نے اپنے بزرگ سے یہ بھی سنا تھا اور ولیوں کے دربار میں ہمیشہ جایا کیجئے وہاں پہ سکون حاصل ہوتا ہے جس درگاہ پہ آپ اگر آ جا کے کھڑے رہے اور آپ کو ایٹومیٹک سکون ملا تو اس ولی اللہ نے آپ پہ نظر کر لی یہاں تک کہ کچھ کتابوں میں ایساں ملا ہے کہ تھانہ کی بندرگاہ سے ابن بطوتہ کا گزر ہوا ہے ابن بطوتہ جو ایک سیاد تھا جو پورے دنیا میں گھما ہے سمندر کے راستے سے تو وہ جب یہاں سے گزرا خاری سے تو اس نے اپنی خردبین سے جب دیکھا السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم عیدہ قادری حاضر ایک ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے سلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج میں پھر سے آ چکا ہوں تھانے کی سرزمین پر حضرت بہدردین شاہ آبا حضرت بہوددین شاہ آبا بتایا جاتا ہے مامو بھانجے مطلب مامو بھانجے دونوں تو پوری آپ کو میں ہسٹری بتانے والا ہوں جو بھی مجھے ہسٹری ملے گی مختصر چی ہسٹری جتنی ملے گی میں آپ کو ویڈیو کے جاریے سیئر کروں گا تو چلیے ہسٹری معلوم کرتے ہیں چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے چلیے تو بھائیو میں ابھی پھر سے مطلب مسجد میں ایک اور درگا ہے حاجی پیر شاہ پر حمدلہ مطلب مسجد ہے نا یہ مسجد میں بہت درگا ہے تو چلیے ابھی ان کی بھی اسٹری معلوم کرتے ہیں یہ پانی ہے دیکھو مسجد ہے مسجد کے اندر ہی درگا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آپ کو اسٹری بتاتا ہوں ماشا اللہ اکار کے آستانے کا بہار کچھ ایسا نہ جا رہا ہے دیکھ سکتے ہو ایسا کچھ نظارہ ہے دیکھو یہاں گاڑی پا لیکن کا بھی انتظام ہے اور سامنے آپ کو جہاں لائٹ جرک رہی ہے یہ حضرت کا آستان ہے تو چلیے چلتے ہیں ماشا اللہ تو یہ حضرت کا آستان ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھو یہ سرکار کا آستان ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے بتایا جاتا ہے مطلب پہلے بابا جان کا نام ہے حضرت بہہودین شعبہ دیترے بابا جان کا نام ہے حضرت بدردین شعبہ تو بتایا جاتا ہے دونوں مامو بھانجے تو جو پہاڑ پہ آپ نام سنے ہوگے تو انشاءاللہ اگر جانا ہوا تو وہاں پر بھی میں جاؤں گا مطلب پوری تھانے کی جتنی درگاں ہیں سب پوری کور کرنے آ لاؤں تو چلی ابھی بابا جان کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے آنکا ماشاءاللہ یہ ہے بابا جان کا چھراک سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ حضرات ان دونوں مزارات پہ ہم حاضر ہیں جو کہ مہاگری کی جامہ مسجد کے قریب ہے اور یہ دونوں مامو بھانجے قیلاتے ہیں ان کا نام سید بہودین شاہ بابا سید بدودین شاہ بابا اس آستانے کی بھی کچھ حالات ہے جو ہمارے یہ سید موسیٰ پیر چیستی رحمت اللہ کے خدمت گزار جو دونوں حضرات ہیں یہ بیان کرے گے اور اس درگاہ کا اور سور پورنیما کے وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے کوکن علاقے کا جو علاقہ ہے ہندو مسلم کرچل کے مطابق چلتا ہے تو وہ زمانے میں وڑ پورنیما کے وقت بہت سارے درگاہوں کے اورس کوکن علاقے میں ہوتے ہیں اسی میں یہ تاریخ ان کی رکھی جاتی ہے جو انگریزی مہنہ تو سمجھو کچھ بھی آتا ہے اور اردو بھی کچھ رہتا ہے اسلامی مہنہ بھی کچھ اور ہوتا ہے لیکن وڑ پورنیما کے وقت یہ ان کا اورس ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے کتاب میں ایسا ملا تھا حالات کہ وڑ پورنیما کے وقت جو کچھے کیلے اور کٹھل فنس جو کہ یہ تھانا کھاڑی کے ذریعے ہوڑیوں میں دال گئے کیونکہ وہ زمانے میں گھنا جنگل تھا انتظام کچھ نہیں تھا پورا تھانا گھنا جنگل کہہ لاتا تھا تو اس وقت وہ وڑ پورنیما سے پہلے وہ سب چیزیں آتی تھی اور بڑے بڑے رانجنوں میں بڑے بڑے مٹکے جو مٹی کے مٹکے رانجن اس میں ان کو رکھا جاتا تھا بھنا سوریے اور اوپر اس پہ کچھ رکھ کے ایسی آگ جلا کے ان کو تیار کیا جاتا تھا اور وہ وہ فرخت ہوتا تھا تو اس درگاہ کے خادیم لوگ وہ زمانے میں وہ لاتے تھے اور وہ فرخت کرتے تھے وہ وڑ پورنیما میں کھوپ بکتا تھا اس کی وجہ سے کافی پیسے آتی تھے اور ان پیسوں میں ان کا عورت سے ہوتا تھا وہ خوت فیملی کہلاتی تھی کوکنی کھوٹ فیملی اور یہاں تک کچھ کتابوں میں ایسی ملا ہے کہ تھانا کی بندرگاہ سے ابن بطوتہ کا گزر ہوا ہے ابن بطوتہ جو ایک سیہ تھا جو کہ پورے دنیا میں گم آئے سمندر کے راستے سے تو وہ جب یہاں سے گزرا خاڑی سے تو اس نے اپنی خردبین سے جب دیکھا جنگل کی طرف تھانا شہر کے یا تھانا کے اس علاقے میں تو یہ مہاگیری کھاڑی سے لکھے تھا تو اس کو اپنی خردبین میں جو چوئے یا گھوز جو ہوتی ہے وہ گھوڑے کم از کم کتوں کتوں کے سائز کی نظر آئے اس کو بس اس نے اتنا اپنی کتاب میں لکھا اور وہ آگے بڑھ گیا اب ان ولی اللہ کے جو حالات ہیں یہ اشفاق پاوسکر اور یہ فاروق مہمن کچھ بتائیں گے مختصر حالات ہیں آپ لوگ ان ولی اللہ کی زہرت کیجئے فیض حاصل کیجئے ولیوں کے دربار میں ہمیشہ جایا کیجئے وہاں پہ سکون حاصل ہوتا ہے جس جس درگاہ پہ آپ اگر جا کے کھڑے رہے اور آپ کو ایٹومیٹک سکون ملا تو اس ولی اللہ نے آپ پہ نظر کر لی اچھا دوسری چیز ہے کہ ولی جب بلاتے ہیں دیکھو اتنا مہاگری کے آج اتنی بستی ہے میں بھی کبھی کبھی آتا ہوں لیکن آج کے دن ولی اللہ نے احصہ رکھ دیا انہوں نے کہ بھئی ان حضرات کو میں بلاتا ہوں تو اب انہوں نے بھلا لیا اس کا مطلب ہمارے نصیب جاگ گئے اب ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے بھلا لیے بہت بڑی بات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات عزام سید بدرودین شاہ سید بہودین شاہ رحمت اللہ تعالی کے آستان مبارک پر ہم حاضر ہیں یہ وہ آستانہ ہے آپ مامو بانجے ہیں اور ہم نے اپنے بزرگ سے یہ بھی سنا تھا کہ جو شیخ پارٹ پر مامو بانجے صاحب ہے انہی کی ایک کاپی میں سے یہ کاپی ایک بھی ہے ہاں تو یہ بھی بڑی جلالی ہستی ہے اور خود فیملی کر کے آپ ان کا ارس کرا کرتے تھے آپ کا ارس جیسا ہمارے انیز بھائی کے کہنے کے مطابق ورڈ پورنیما میں آپ کا ارس ہوتا ہے ماشاء اللہ سے نیائے سادگی طریقے سے اور اثر کے بعد یہاں پر سندر شریف پیش کیا جاتا ہے اور فاتح خانی ہوتی ہے صلاة و سلام ہوتا ہے اور خاص طور سے تولوجہ میں بننے والی سکری اس کی نیاز بہت ہی فیمس ہے جو کوکنی کوکن جماعت کے حساب سے وہ نیاز کا اعتمام ہوتا ہے اور کوکنی کی ڈش میں سے ایک اول ڈش سکری بولتے ہیں اس کو جس کو پوے بولتے ہیں خاص طور سے ہم گوہ سے آزم کے گیاری شریف میں بھی وہ اکثر وہ باٹا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی قسم کی سکری ملتی ہے اور سکری لینے کے لیے یہاں پر لوگوں کا کفی حجوم رہتا ہے اور ماشاءاللہ سے دورگاہ کی خاص بات تو یہ ہے صرف یہاں مسلم بھی فیض نہیں پاتے آپ گروس کے دوران آئے گے تو دیکھیں غیر مسلم بھی یہاں پر مزار شریف پر آتے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا علاقہ پورا کولیوں کی بستی ہے اور یہاں پر ہندو مسلمان تو آتے ہیں فیض پانے کے لیے مگر ساتھ تیس ساتھ غیر مسلموں کا بھی ٹانڈا کے ٹانڈا یہاں رہتا ہے تو یہ ہمارے سے بدرودین شاہ باؤدین شاہ جو ہمارے بالکل مسجد کے بغل میں ہی ہے آرام فرما ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو ان کی روحانی فیض برکت سے مالا مالا فرمائے آمین اللہ حافظ گا ہے تو میں یہ انسٹاگرام پر میسیج کریے تو میں آپ کدھر بھی آوں گا اور ایسا خوبصورت سا ویڈیو بناوں گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بھائیو یہ آستانہ دیکھ رہا ہے حضرت عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے یہ رفعائی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حسام الدین رفعائی رحمت اللہ علیہ یہ گاڑی ہے